بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہد محمود انساری ہے میں شعور ترقیات تیم کا صدر ہوں اور سیول سویڈی فورم ملتان کا چیف کوارڈینیٹر ہوں اس کے ساتھ میں زلی بیت المال کمیٹی کا ممبر بھی ہوں آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے جو بات چیر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ مجودہ لاکڈون کی صورتحال میں جو کرونا وائرس کو بڑھتے ہوئے جو رجانات ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدبیر کا ضرور اختیار کریں احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ ہماری اپنی زندگی کو نہ صرف محفوظ بنانے کے لیے ہیں بلکہ جو احتیاطی تدبیر ہم اختیار کریں گے وہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اس میں بڑی آسان سی احتیاطی تدبیریں اس میں کوئی مشکلات بھی نہیں ہیں مثلا ہم اگر پبلک میں جائیں یا کچھ کے ساتھ بیٹھیں ایک تو وہ ضروری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس ہمارا ہو یعنی کہ سماجی فاصلے پہ ہم بیٹھیں چھ ساتھ فٹ کے فاصلے پہ جا کے ہم بیٹھیں دوسرا یہ کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ماسک کا استعمال کریں اور جہاں کہیں بھی جائیں ہر چند آدھے گھنٹے بعد یا کچھ لمحات کے بعد ہم صاحبان کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بیس سیکنڈ تک کم از کم لازمان دھوئیں یا پھر اس کی جگہ ہم سینیٹیزر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ احتیاطی تدبیر ہیں جو نہ صرف آسان ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہیں اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان جو ہے وہ عوام الناس کو کرونا وائرس کے پھیلاؤس سے بچانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ بھی قابل ستائش ہیں لاگ ڈون جو ہے اس کو جو توسیع کی گئی ہے اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی گھروں سے کم سے کم نکلیں زیادہ تر اپنے گھروں تک محدود رہے اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جب ہم باہر نکلیں گے کسی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا تو جرہ سین کیری ہو سکتی ہیں ایک سے دوسرا دوسرا تیسرا جو کہ ہمارے لئے خطرے کی علامت بھی بن سکتے ہیں الحمدللہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ باشعور بھی ہیں اور جہاں ہم احتیاطی تدبیر اختیار کریں وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار بھی کرنے چاہئے ہمیں تسبیعات ہمیں نمازیں کسر کے ساتھ پڑھنی چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کر سکیں اسے معافی مانگ سکیں اور انشاءاللہ ہمیں توقل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا پورا توقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لگزشوں کو ہماری کتائیوں کو ضرور معاف فرمائیں گے اور ہم پر جو ہے آسانی کے بادل برسائیں گے اور ہم عالمی وبا سے اپنی نجات پاسکیں جی بہت بہت شکریہ میں این ان ٹی وی چینل کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ عوام تک پنچانے کا اب ذریعہ بن رہے ہیں بہت شکریہ